نساک راشتر ادھاکش اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول ویل فیر ایسوشیسن کے پردیش ادھاکش کل بھوشن شرما نے پیسٹون فیس کی آپ کو جاتے ہیں کہ کل بھوشن شرما نے کہا کہ کورونا کال کے سمعے میں اسکولوں پر کافی پربھاو پڑا ہے جی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ماہماری کے سمعے میں تین سے چودہ سال کے بچوں پر سب سے زیادہ پربھاو دیکھنے کو بلا کل بھوشن شرما نے ورلڈ بینک کی ریپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نقصان کے بھرپائی پر قریبا چار سو بلین ڈالر کا خرچائے گا مہماری سمبادہ تانے کل بھوشن شرما اور نیشہ شرما سے خاص بات چیتے سنیے اس میں کرونا کی دستک کے بعد پرائیویٹ سکول ہو چاہے سرکاری سکول ہو ان کو بند کر دیا گیا تھا لیکن ابھی بھی پرائیمری سکول اور میڈل سکول بند ہے اور اسی کو لے کر جو نیشی سکول سنچارک ہیں انہوں نے یہ اب سرکار سے مانگ کی ہے کہ سکول جو ہے وہ کھولے جانے چاہیے آج چندگڑ میں فیڈرنسن او پرائیویٹ سکول کے ہریانہ کے جو ادیکس ہیں کل بھوشن سرما وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ تمام جو ان کا پرتندی منڈل ہے وہ یہاں چندگڑ پہنچا ہے اور سرکار سے کیا مانگ ان کی ہے کل بھوشن جی کیا مانگ آپ کی سرکار سے ہے سرکار سے آج ہماری دو پرمک مانگے تھی ایک تو یہ تھی کہ ہمارے چھ سات سو سکول ایگزسٹنگ سکولوں کی شریڈی میں درج نہیں کیے گئے ہیں اور وہ ڈیو سے پارت کر کر ندیشہ علیہ میں پینڈنگ ہیں اور سرکار مانکوں میں راحت دینے جا رہی ہے اگر ان کو ایگزسٹنگ میں شامل کر ان کی نوٹیفکیشن جاری نہیں کی گئی تو وہ مانتہ کی مکدھارہ میں نہیں آ پائیں گے تو سرکار ترنت ان کی نوٹیفکیشن جاری کریں نمبر دو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب بورڈ کلاسیز کے سکول کھل چکے ہیں تو میڈل سکول کیوں نہیں چھے سے چودہ سال کے بچوں کا جو شکشہ کا عدکار ہے اس سے ان کو کیوں ونچت رکھا جا رہا ہے تو اس سے جو ایک لرننگ لاؤس ہو رہا ہے سکولوں کا تو آرثک سنکٹ گہرا رہا ہے یہ تو ایک مدہ ہے کہ سکولوں کو آرثک لاؤس ہو رہا ہے ٹیچر بیروچگار ہو رہے ہیں سکول بند ہو رہے ہیں لیکن سکول کھولے کس کے لیے جاتے ہیں شکشہ کس کے لیے ہے وہ بچوں کے لیے چائل سینٹر جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورڈ بینک کی وی ریپورٹ ہے کہ چار سو بلین ڈالر کا لرننگ لاؤس انڈیا میں ہو چکا ہے تو اس لاؤس کی بھرپائی کیسے ہوگی تو آج یہ سوچنے کا پرشن ہے کہ جن کو شکشہ کے عدکار کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو شکشہ کے عدکار سے ہم ونشت کیوں کر رہے ہیں کیوں ہم ابھی تک جو ہے ڈرے ہوئے ہیں جب ویکسین آ چکی ہے تو ہمیں اس طرح کی رولز گائیڈ لائن بنانی چاہیے کہ ان کس بچوں کے سکول بھی کھولے کلو پوشن جی حریانہ سرکار نے ایک بار سکول کھولے تھے تو کرونا کا سنکرمن جو ہے وہ کئی سکولوں میں فیلا تھا بچے ٹیچر سب جو ہے وہ پوجیٹیو ہوئے تھے اس کے بعد سرکار نے اپنے سٹیپ کو واپس لے لیا تھا اب آپ کو ہو لگتا نہیں ہے کہ اگر ایسے ستیپ میں سکول کھولتے ہیں تو پھر ایک بار پھر اس سنکرمن کے چپیٹ میں آ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ بھی کوویڈ کا سنکرمن جو ہے ویکسین آنے کے بعد جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں ایک رہت ہے یا پھر سنکرمن کا اتنا پرحہو جو جتنا پہلے تھا اتنا اب نہیں رہا دیکھیں ایک تو اب سنکرمن کا پرحہو اتنا بھی نہیں ہے ویکسین بھی آ چکا ہے لوگوں کے من سے ایک بھہ بھی جو ہے وہ دور ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے جب پہلے سبھی چیز انلاک ہو چکی ہے پہلی بار دوسرے سستان بھی کھولے گئے تھے وہ بھی دوبارہ بند ہوئے تھے سکول جب کھولے گئے وہ بھی ایک پرانا وقت ہو گیا اب کافی دیر ہو چکی ہے دوبارہ اور اس سے سیکھ لیتے ہوئے کچھ اور گائیڈ لائن مجبوط کرتے ہوئے اور شوشل ڈسٹینسنگ کا فارمولا بنا کر سکول اب کھولے جانے چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکول کھولے جانے چاہیے پیرنٹس کو کیسے نیجی سکول برہوسے میں لیں گے کیونکہ پیرنٹس کی بھی چنٹہ ہے اس وقت کی سکول میں بچے کو بھیجے یا نہیں بھیجے یہ کہ بہت سارے جو سروے ہوئے ہیں سماچار پتروں میں بھی آئے ہیں انڈیپینڈنڈ ایجنسیز کے تھوڑھ اس میں پیرنٹس نے سکول کھولے میں ساٹھ ستر پرسیت سے سہمتی دکھائی ہے تو سرکار بھی ایسا ایک سروے کروا سکتی ہے جو پیرنٹس سکول بچے بھیجنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے علاو کرے اور وہاں پر بھی ایک نیم بنائے جائے یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو بچوں کا ہم نے دھیان نہیں رکھنا سکول بھی گائیڈ لائن کو فالو کرے سکول پورے جو سرکار گائیڈ لائن بنائے اس پہ شوشل ڈسٹینسنگ کو سینٹائزیشن کو ماسک کو اور انہیں چیزوں کو بھی فالو کرتے ہوئے سکولوں کو ابھی ایک بار دوبارہ کھولنے کا پریاس کرنا چاہیے آپ کے ساتھ اور بھی جو تمام سکول کے سنچالک ہے ہمیں آپ کیا مانتے ہیں کہ جو یہ سکول بند رہے ہیں آٹھ نو مہینے اس کی ویسے اب سکولوں کی بھی ویتیشتیتی خراب ہو چکی ہے کیا بہت خراب ہو چکی ہے سر ہم لوگ گڑگاؤں سکول سے ہیں اور ہم لوگ آج اسی ریکویس سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہے کہ ہم جیسے سکولوں کا تھوڑا سا دھیان رکھا جائے بجٹ سکول میں ہم لوگ ہمارے سکول کی ٹیچرز بے روزگار ہو گئی ہے بہت برا لگتا ہے ہمارے پاس جو پندرہ بیس سال سے ٹیچرز کام کر رہی تھی مجبورا ہم لوگوں کو کچھ مہینوں کے لیے نہ ان کو سیلری دے پائے نہ کچھ فیس آنے کی وجہ سے سارا سسٹم گڑ بڑا گیا اور کافی ایسے بچے ہیں سر جو بہت گریب ہیں جن کے پاس موبائلز نہیں ہے گیزرز نہیں ہے جسا سر نے ابھی بتایا وہ لوگ بہت پریشان ہیں ان کے پیررز ہمارے پاس آگا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آف لائن سٹارٹ کیجئے اگر آن لائن کلاسیز ہمارے بچے نہیں لے پائیں گے تو ان کا بیس بلکل خراب ہوتا جا رہا ہے سپیشلی جو چھے سے آٹھ سال کے بچے ہیں وہ لوگ بلکل بھی گھر میں نہیں رکھتے ان کو آمن ہوتا ہے کہ وہ سکول جائے اور پڑھیں لیکن کچھ مجبوریوں کے تحرے جب تک سرکار کے آرڈر نہیں آئیں گے ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ نیجی سکول سنچالک جو ہے وہ ہمارے ساتھے پرائیویٹ سکولوں کی جو فیڈرشن ہے اس کے پرگیش کے ادھیک سکول بوشن شرما کا صاف کہنا ہے کہ سرکار کو اب نئی گائیڈ لائن کے ساتھ اور نئے نیموں کے ساتھ نیجی سکول ہوں چاہے سرکاری سکول ہوں سبی کو جو پرائیمری سکول ہیں میڈل سکول ہیں ان کو کھولنے کا فیصلہ لینا چاہیے چونکہ اس کی وجہ سے نیجی سکول سنچالکوں کو آرتک طور پر تو نقصان ہوئی رائے لیکن اس کے ساتھ ہی جو بچے ہیں ان کو بھی شکشہ کی ضرورت ہے اور اسی کے چلتے سکولوں کو کھولے جانے پر سرکار کو سکت فیصلہ لینے کی ضرورت ہے ویڈیو جنلسٹ ویجندر سنگھ کے ساتھ پاون سیوار جنیتا ٹی وی